بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہمارا آج کا ٹاپک ہے صحت کے حوالے سے آج ہم جانیں گے ڈاکٹر نیملیس سے کہ صحت کیا ہے کتنی ضروری ہے ہمارے لیے اور کس طرح ہم اپنے آپ کی جو صحت ہے ہماری صحت اس کو متوازن رکھ سکتے ہیں اور بہتر بنا سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں ڈاکٹر نیملیس کے پاس لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائی میربانی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئی تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں جی اسلام علیکم ڈاکٹر نیملیس جی والیکم السلام محسوس صاحب کیسے آپ الحمدللہ سر بلکل ٹھیک ٹھاک اچھا سر آج ہم آپ سے جاننا چاہیں گے صحت کے حوالے سے کہ صحت کیا ہے اور کس طرح ہم اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکتے ہیں جی بلکل صحت محسوس صاحب بیسکلی صحت کے پانچ مین جو ہے نا اس کے آسپیکس ہوتے ہیں پرسنل ہیلتھ کے جس میں جسمانی بھی ہے ایموشنل ہے سوچل ہے سپریچول ہے انٹیلیکشول ہے تو کسی بھی ہمیں ڈسکس کرنی ہے آج جی سر ہم آج جسوانی صحت کے اوپر بات کرنے بہت بہت ضروری بھی ہے بلکل صحیح فرمایا کیونکہ ہمارے جو جسم کی حالت ہے نا جسے ہم صحت کہتے ہیں یہ بڑا زیادہ ایمپورٹنٹ چیز کا نام ہے اس میں بھی کرتے ہیں ڈسکس انشاءاللہ بیماری کسی جسم کی دیکھیں کسی چیز میں یا کسی پھل میں بیماری کا نہ ہونا یا کیڑے کا نہ لگا ہونا اس کی سہن مندی کی علامت کبھی نہیں ہوتا پہلے تو یہ کلیر ہو جائے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں یار یار دیکھیں بندہ کبھی مجھے تو سہر کوئی بیماری نہیں اس کا کبھی یہ مطلب نہ لیں کہ آپ مکمل سہت مند ہیں بیماری کی عدم موجودگی کو سہت سے تشبیح دینا سراسر غلط ہے ہمیں ان فٹنس لیول جو ہے نا اس کے لیول تک فٹنس کے لیول تک ہر چیز کو مدندہ رکھ رہا ہے جسمانی سہت جو ہے یہ ایک مجبوری سٹرکچر جو ہے سوسائٹی پوری دنیا پہ پلینٹ پہ اور ہماری اپنی سوسائٹی کے لیے بہت ہی اہم ہے اور ساری سوسائٹی اس سے متاثر ہو سکتی ہے لیکن سہت بیماری آپ جب ایک وائلس آتا ہے تو کیسے سب کو بیمار کر دیتا ہے سو سہت آپ کی سہت پوری سوسائٹی کی سہت ہے آپ کو جو طرز زندگی ہوتا ہے سوئی جیسے خوراک آپ کی جسمانی سرگرمیاں ان کا لیول یہ یاد رہی اور طرز عمل مثال کے طور پر سگلٹ بھی نہ آپ کا طرز عمل یہ ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو بڑا کونشس رہنے کی ضرورت ہے اگر آپ سہت سے مخلص ہیں اپنے جسمانی شہت سے جسمانی طور پر متحرک رہنا آپ کی دماغی صحت کو ہمیشہ بہتر بناتا ہے آپ کے وزن کو کنٹرول کرنے میں بیلنس کرتا ہے آپ دیکھیں اگر آپ کا وزن بیلنس ہے تو آپ کا ہمیشہ وزن کے مطابق آپ کا ہارٹ بڑھ جاتا ہے اور وزن کم کرتے ہیں تو وہ چھوٹا ہو جاتا ہے سو یہ سب سے دوری چیز یہ ہے کہ اپنے ویٹ کو بیلنس رکھیں یہ بیماری کے خطرے کو بھی کم کرتی ہے صحت ہڈیوں کو آپ کے نروز جو ہیں پٹھے ان کو مضبوط بناتی ہیں روز مردہ کی آپ کی سرگرمیاں جو بھی آپ کرتے ہیں اس کی صلحیت کو بہتر بنانے کیلئے کام آتی ہے اور جو مچھور لوگ ہیں جو کم بیٹھتے ہیں وہ کسی بھی مقدار میں اعتدال سے برپور جسمانی سرگرمی کرتے ہیں انہیں صحت کے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے رہتے ہیں لوگانا ایکسائز کریں ینگ لوگوں کو منیمم سکسٹی منٹ ایوری ڈی ان کو ایکسائز کرنا یا بہت ایکٹیو رہنا بڑا زوری اس کے بعد اپنی ڈائیٹ بڑی بیلنس ٹھکیں ہیلتھی ڈائیٹ کھائیں اپنا ویڈ اپنی نیمت اپنی ویکسینیشن ہمیشہ پوری رکھیں اپنے برش کریں دانتوں کو روز اور یہاں میں بڑی زوری چیز مجھے یاد آگی میں ایڈ کر ستا چاہوں کہ روز دانتوں کو برش پندرہ دن میں آپ کا برش سوفٹ برش یوز کریں اور چینج کریں آپ برش کرنے کے بعد پیسٹ کر کے اپنی ٹنگ کو ساف کر کے برش کو سابن سے دھوکے رکھیں اور موہ میں پانی بالکل نہ داریں وہ جو پیسٹ ہے اس کو ایک دو تین چار دفعہ سپٹ آؤٹ کریں سپٹ کریں یاد رکھیں اس کو ہم پیسٹ کر کے موہ میں پانی کر کے پھینک دیتے ہیں وہ سب کچھ تباہ کرتے ہیں دانتوں کو ہیلدی رکھنا ہے گندے بیکٹیریا کو کل کرنا ہے پیسٹ کر کے اور ایک دو تین چار دفعہ ٹنگ ساف کریں اور سپٹ کریں پھر برش کو سابن سے دھوئیں رکھ دیں پھر صبح برش سابن سے دھوئیں پھر یوز کریں اور ٹوائس انہیں ڈے کریں یہ ضرور کریں آپ دیکھیں گے ہارٹ پربلم بھی اس سے کم ہوتی ہے اور دانتوں کو برش کر کے پیسٹ کبھی نہ تھوکے پیسٹ تھوڑی موہ میں رہنے دیں کوئی نقصان نہیں ہے اس کا اتنا ضرور ملے گا آپ میری اس ناکست سوڈیشن کو ہمیشہ یاد رکھیں اور دن کے وقت گرمی ہے سنسکرین زور پہنیں بہت اونچی آواز میں گانے نہ سنیں کیونکہ یہ برین کو ڈیمیج کرتا ہے شور آگے برین کی ہلتھ کی بات بھی کرتے ہیں خوش کی سمدی سے دماغی صحت کی جو مشکیں ہیں وہ آپ کے پورے دن کا جو بیلنس اور توجہ اس کو مضبوض رکھنے میں بہت مدد کرتی ہیں آپ کو صرف چند منٹ اور چند سیکنڈ لگتے ہیں برین کی ایکسرائز کے ساتھ آگے فیزیکل ہیلتھ پہ دوبارہ بات کرتے ہیں اس میں مجھے یاد آگیا چونکہ برین ہیلتھ بڑی زوری گہری اور بڑی باشعور یعنی کونشس دی سانسے نے اپنے ہی ٹیبل آفیس میں بیٹھے ہیں تو کرسی میں ادھر ہی میڈیٹیشن کریں پانچ سے دس منٹ یہ بڑے چھوٹ ٹائم میں برین کو رس ملیت اور لمبے لمبے سانس پڑھے ہو کھینجیں یہ آپ کی اور دوسروں کے ساتھ اچھی چیزوں میں بیزی رہیں پھر موسیقی سنیں ہنسنے کے لیے ضرور دن میں ٹائم نکالیں اپنے ٹارگٹس جو ہیں ان کو بڑا ریالسٹک اپنے لیے اپنا حقیقت پسندنا نہ بنائیں اپنے ٹارگٹس کو تو یہ بھی اٹریکشن پیدا کرتے ہیں چیزیں آگے جانے کے لیے آپ کے اندر ایک موٹیویشن پیدا کرتی ہیں چیزیں اور جو سماجی جو کیا کہتے ہیں اس کو میں بہبود سوری سے مراد ہماری دیکھیں نا اگر ہم اپس میں ٹھیک ہیں ہماری صحت ٹھیک ہے ہم ایک سوسائٹی کا حصہ ہے ہم پوری دنیا کا حصہ ہے ہم اپنی اسی سے مراد عالمی ہماری عالمی برادری جو ہے اس میں کامیادی کے ساتھ ہم بات چیت کرنے اپنے پرسنل کریکچرز جو ہیں ان کی توقعات اور تقاضوں پر پورا اترنے کے لیے ہمارے اندر جی موڑی صلاحیت پیدا کرتی ہے صحت اس کے مطلب یہ ہے کہ ہم کمیونکیشن کی اچھی ایکسسائزیز سیکھنا چاہیے ہمیں ایک جوسرے کے ساتھ دوسروں کے ساتھ قربت پیدا کریں یہ بھی برین ہیلتھ میں بڑا زافہ کرتی ہیں دوستوں کے ساتھ خاندہ ان کے جو آپ کے ممبران ہیں ان کے ساتھ ایک سپورٹ نیٹورک بنائیں آپ دیکھیں گے اس کا بڑا زیلٹ میرے گا کیونکہ میں تو اپنی فیملی میں ضرور ایسے کرتا ہوں سماجی جو بحبود ہے اس میں دوسروں کو اور اپنے آپ کا احترام کرنا شامل ہے یہ میری پہلے بھی ریکویسٹ ایک پروگرم میں کی تھی کہ صرف اپنی رسپیکٹ کریں اپنے ساتھ لائل ہو جائیں اپنی برادری دنیا میں تاون کرنے کے لیے تعلق کا احساس پر نہ کریں بہترین سماجی بہتری کے لیے تجاویز صحت مند تعلقات استوار کریں اس کے لیے اس میں شامل ہوں اپنی کمیونٹی سے کوپریٹ کریں اپنی کیپیبلیٹیز جو ہیں ایبیلیٹیز ان کا ان کو شیئر کریں اگر کوئی خیالات احساسات اور ان کا پھر اظہار بھی کریں اچھے انداز میں جسمانی اور ذہنی تعلق کا بڑا گہرا تعلق کے اپس اگر کوئی ہمیشہ کے لیے بیماری کسی شخص کے لیے اپنے معمول کے سلاموں کو مکمل کرنے کی سراحیت کو فرس کریں متاثر کرتی ہے تو یہ دیپریشن ہے اور انٹینس رہنا جو ہے یہ تناو کا باعث بنتی ہے یہ پھر احساسات ملی اور مسائل اور نقل حرکت کی مسائل کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں بلا شبہ لیکن ذہنی بیماری جسے دیپریشن کہتے ہیں جسم کے وزن اور مجموعی کام کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے یہ الیک الیک طریقے سے آپ پہ اثر انداز ہوتی ہے مجموعی طور پر بھی ہوتی ہے صحت سے رابطہ کریں پلیز صحت کی تمام قسمیں جو ہیں یہ جو میں نے پہلے پانچے گئے یہ سب آپس میں جھوڑی ہوئی ہیں اور لوگوں کو اچھی صحت کی طرف توجہ دلائیں بھی اور خود بھی کریں ایک پروگرام میں شامل ہوں اپنے لئے موٹیویشن والا محول پیدا کریں اور مجموعی طور پر عبادی میں دوستوں میں فیملی میں تبازن رکھنے کی عادت ڈالیں تبازن بیرنس بیرنس بڑا ضروری ہے کیونکہ صحت مند جسم جو ہے صحت مند دماغ جو ہے یہ کیری کرتا ہے کوئی بھی صحت مند جسم جو ہے یہ ہمیشہ ہلڈی مائنڈ کو کیری کرتا ہے اور دونوں کی ہلڈ بہت زیادہ عشد ضروری ہے انسان کے لئے جسم کی صحت اور ورزش اور دماغ دونوں کی دماغ مراقبہ اور دوسروں کو خوش رکھنے میں اس کو تقویت ملتی ہے اس کی صحت اچھی ہوتی ہے اور باڈی کی ہلت ایکسرسائیز سے وابستا ہے دوسروں کی مراسوری اور دماغ کی خوشی اپنی خواہ شہد کو پورا کرنے میں نہیں دوسروں کی خدمت احساس بھلا کرنے کی عادت ڈالیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کس قدر خوشی ملے گی اس میں اور بڑی روحانی خوشی ملے گی اور روحانی خوشی اپنا مطلب پورا ہونے کو نہیں کہا جاتا بلکہ سپریچول جتنی بھی آپ کی یہ تسکین ہے سیڈیسفیکشن ہے یہ آپ نوٹ کر لیں گے آپ دوسروں کے ساتھ وابستہ ہے اس کو پرسن لیول پہ نہ لے کے جا جائے آپ کی دماغی بہت حالت بہتر ہوتی جب آپ دوسرے کسی بندے کے لیے کچھ کر کے اور کتنی سیڈیسفیکشن فیل کرتے ہیں یہ نیچرل ہے یہ خدا نے ہمیں بنائی ہے اس پہ عمل کریں فراخدلی سے محبت سے پیش آئیں جسمانی خواہشات کی بجائے جسمانی صحت کا خیال کریں جسمانی خواہشات جو ہیں اس کا راستہ اور ہے اور جسم کی تعمیر کا راستہ اور ہے جو مجھے آپ نے اسپیشری پوچھا ہے اور ہمیں جسم کی تعمیر کے لیے ذرا نیچرل ہونا پڑے کر ہمیں کچھ چیزیں نیچرل ہونے کے یہ مقصد نہیں کہ لوگ پتے باندھ کے پھرتے تھے تو ہم نیچرل ہو جائیں جی ہم اسی طرح پھرنا شروع ہو جائیں نہیں ہمیں چیزوں کو بہتر چیزوں کو چننا ہے جو گندی ہے جیسے پھل چن کے اچھا پرے کر لے گندیاں پرے کر دیتی اسی طرح ہمیں خراب ہیں کسی میں بھی ہیں اپنے میں ہیں یا دوسروں میں اس کو پرے کر لیں اچھی چیزوں کو اپنائیں خواہشات کا راستہ میں نے گزارش کی کہ اور ہے جسم کی تعمیر کا راستہ اور ہے جسم کی تعمیر کا راستہ ہمیں نیچرل ہونا پڑے گا نیچرل ہونے سے مراد کیا ہے مثال پہلے دور میں ہم دیکھتے آٹا چکی میں پیچھتے تھے اب یہ مشینیں آگئی ہیں مقصد یہ نہیں کہ آپ گھر میں چکی لگا کے اگر لگائیں تو بری چیز نہیں ہے ہم پیدل چلنا بند کر دی ہے ہم یہاں سے اٹھ کے وہ دس فٹ پر ٹی وی ہے تو اٹھ کے لگانے کے بجائے ہم ترجیح دیتے ہیں پریفر کرتے ہیں کہ بیٹھ کے ریموٹ سے یا اس کو دور سے اپنا کام کر دیں یہاں ایک چیز میں بہت اسکیز می کمپلیکیٹڈ ہے لیکن میں واضح کرنا چاہوں گا ہماری اندر ہمارے اندر بہت ڈیفرنٹ پورشنز ہیں جس پہ میں پہلے بول بھی چکا ہوں اور برین باڈی پہ رول کرتا ہے ہمارے اندر ایک دو جو حصے ہیں جس میں لا شعور ہے اور شعور آج نہیں کی بات کرتے ہیں یہ ہمارے اندر دو حصے ہیں حصے تو چار ہیں لیکن ان دو حصوں کی جنگ کا حصہ مت بنیں وہ میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں کیسے دونوں حصوں کی جنگ میں ہمیں بہتر فیصلے لینے ہوں گے اپنی بقا کی طرف جانے کے لیے پتھر کا دور تھا انکونشسنس کا دور تھا کوئی شائنس نہیں تھی نالج نہیں تھی تعلیم نہیں تھا علم نہیں تھا زیادہ لوگ بہت ہیلتی تھے لانگ لائف تھی ان کی بہتر فیزیق تھی جسمانی طور پر بہادر تھے دلیر تھے طاقت پر تھے جن برم سے لڑنا ہر کام لکڑیاں کٹ کے لنا مشکت کرنا یہ تھا پتھر کا دور اور انکونشس کا دور انکونشس رول کرتا ہے آپ کی فیزیق پہ آپ کے مسلس پہ آپ کے بلڈ پہ آپ کی طاقت پہ آپ کی بہادری پہ یہ ساری چیزیں پہلے طاقت کا دور تھا جو طاقتور آدمی تھا بہادر تھا وہ جیتا تھا وہی سردار تھا وہی باکچت سو ایک کمپیٹیشن تھا کہ جسمانی صحت کا ایک دور تھا جو بہتر ہوگا وہی جیتے گا اس کے لئے لوگ سرد کرتے تھے اچھا برین نے کیا کیا ہمارے شعور نے نئی چیزیں اجاز کر دی جسم کو یہ مشورد یہ ہے کہ بیٹھو یار تم بیٹھو کیا اٹھ کے جاتے ہو میں انمنٹ کرتا ہوں اس نے ریموٹ کنٹرول اور سائنس اور وائرز اور پہلے وائرز سے ریموٹ کنٹرول چلتے تھے اب اٹھ کے وائرز کے ابھی کام ختم سیدھا ریموٹ سے ویوز کے اپریٹ ہوتی ہیں چیزیں سو یہ سارے کمالات احسانات اور بہت سارے فائدے بھی ہیں یہ شعور نے ہمیں دیے ہیں شعور ایک اکل اور تعلیم اور سائنس یہ ساری چیزیں شعور سے بابستہ ہیں ادھر سے آتی ہیں شعور نے کیا کیا ہمارے اس کو ختم کمزور کر کے ایک ایسا نئے دور کی ابتدا کر دی ہے جہاں جسمانی مشکت زیرو ہو کے رہ گئی ہے ہر چیز کمپیوٹر پہ نٹ پہ اور انگلیوں پہ آگئی ہے دیکھ لیں آپ کی فیزیک کی اگزرشن ختم ہوگی ہمیں اس ریموٹ کنٹرول کے دور میں رہتے ہوئے بھی ہمیں اپنے لیے کم از کم کوئی ایسا راستہ ڈھونڈا ہوگا جس میں جسمانی اگزرشن کی جائے اگر نہیں کریں گے اگر اس طرح نہیں کرتے تو سنسیبیلیٹی کا راستہ یہی ہے کہ میں نے کہا اچھی چیزیں چن لیں کہ بھائی ایکسرسائی شروع کر لیں اگزرشن بہت بے کرتی ہے یاد رکھیں اگر آپ نے ہیلتھ کی بات کی ہے ہیلتھ شرف اور شرف اگزرشن پہ اسے وابستہ ہے پھر اچھی ڈائیٹ ہے سو ہمیں اشرف المخلوقات ہونے کے ناتے ہمارے شعور کا تعلق دماغ کا تعلق میدے سے ہے اور خوراک بلا شبہ اس دماغ کو متاثر کی کرتی ہے میدے کے تروں ہمیں کہا جاتا ہے کہ آدمی کے دل کے راستہ جو اس کے موں سے جاتا ہے یہ بڑی سادہ بات ہے لیکن سچ ہے کیونکہ واحد برین ایسی چیز ہے انسان کا جو اس کے میدے سے جڑا ہوئے آپ کی آنکھیں کچھ چیز دیکھتی ہیں آپ کو پسند نہیں آپ وومٹ کرتے ہیں وہ میدہ الٹا کام شروع کر دیتا ہے سو یہ آپ ڈاکٹر بھی بتا سکتے ہیں آپ کو میدے کا تعلق آپ کے دماغ سے ہمارے جو میدے میں چیز جاتی ہے ہمارا دماغ انفلوینسڈ ہوتا ہے اس سے سو اور پھر آگے اگر اگر ایکسرشن ٹھیک ہے کنزیوم ٹھیک کر رہے ہیں آپ سو یہ ہیلتھ کی طرف پھر راستہ جاتا ہے پھر برین ویٹرمنز پروٹینز یہ سب چیزیں پروائیڈ کرتا ہے باڈی سو بہتر یہ ہے کہ آپ یہ چیزیں ایڈاپٹ کریں اور کوشش کریں کہ اپنے بلڈ کو تھن رکھیں یہاں ایکسرائز کی بات ہو رہی ہے لوگ سمیتے ایکسرائز کرو جی بڑا بہترین ایکسرائز کرتے وقت آپ کا بلڈ تھن نہیں ہوتا یاد رکھیں یہ ٹھیکنس ہو جاتی ہے آج تک جہی تأثور پایا جاتا ہے میں اس لئے اپنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایکسرائز جب آپ کرتے ہیں one hour in a day 30 minutes 40 minutes 60 minutes تو اس دیورنگ ایکسرائز آپ کا بلڈ ٹھیک ہو جاتا ہے اور ٹھیکنس جو ہے بھی نقصان دے پانی کا استعمال زیادہ رکھیں اور یہ کریں کہ جب ٹھیکنس کا مطلب ہے کہ بلڈ میں سے جتنا فیٹ ہے وہ برن کر دیتی ہے ایکسرائز میکسیمم جب فیٹ برن ہوتا ہے تو چیز ٹھیک ہو جاتی ہے ہمارے ہاں عورتیں دودھ ڈھونٹی ہیں بڑا گاڑا دودھ صبح دینے دودھ دینے والا میں دیکھا بڑا ہی گاڑا دودھ نہیں ہے اس کو سڑھی کریں جنہوں کو شکایت ہے اس بات پہ وہ دیکھیں کہ فیٹ اندر ہونے سے فیٹ نکلنے سے ٹھیکنس ہوتی ہے پھر فیٹ تھوڑا ریکوائیڈ ہے بڈی میں جتنا ضروری چاہیے پھر یہ فیٹ کو ٹھیک چیز کرتی ہے آپ کی اچھی ڈائٹ دودھ کے پتلا ہونے کی وجہ اس کے اندر سے فیٹ نکل جانا ہے کون کا گھڑا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر سے فیٹ ایکسرائز بہت کرتے ہیں نکل جاتا ہے تو ٹھیکنس ہو جاتی جب آپ واپس چھوڑتے ہیں ایکسرائز تو وہ اس کا لیول واپس آنا شروع ہو جاتی ہے آٹومیٹی کے لیے سو وہ جو ٹھیکنس ایک گھڑا آپ نے کی اس کا علاج ہے اچھی ڈائی اچھی خوراک لیں تاکہ آپ کا بلڈ پتلا رہے مشکت میں محنت میں اور کام میں بہت فرق ہے یہ یاد رہیں ٹائل کہتے ہیں محنت کو ڈیلیجنس ٹائل اور ڈیلیجنس اور ایکسرائز ایکسرائز میں بہت فرق ہے ایکسرائز جب آپ ترڈی منٹس یا فارٹی منٹس ایک گھنٹہ سوچ کے کرتے ہیں تو آپ کی انٹینشن انوالف ہوتی ہے باڈی میں آپ کے فیٹ کو برن کرنے کے لیے آپ کے مسلز کو باڈی کو ہلتی کرنے کے لیے جو مشکت کرتے ہیں وہ آپ کی فیلنگ کچھ وہاں اور ہوتی ہے مشکت کو سارا دن میں کام کرتا ہوں بلکل نہیں وہ مشکت آپ کو ہلتی نہیں کبھی نہیں بنا رہی ہوتی جس بیلنس تھوڑا بہت رکھتی ہے سو یہ چیزیں کریں ہمیشہ تھنڈے پانی سے نہانا بند کریں پاکستان میں بڑا ریواج ہے تھنڈے پانی سے نہانا ہمیشہ پاؤں پہلے گی لے کریں پندریاں پھر اوپر پھر بازو آشتا آشتا پھر سر پہ پانی ڈالے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہم خود بھی ایسے ہی تھے پہلے نہ تھے ایک دم پانی جا کے ٹیپ کے لیشے کھڑے ہوتے ہیں سر پہ اچھا نہیں کسی دن برین کی نالیاں پڑھ سکتی ہیں یہ ہلتی سٹف نہیں ہے ہلتی روٹین نہیں ہے ہماری اگر ہلتھ کی بات ہے تو پھر اس میں ہمیں کیٹیگرائز کرنا پڑے گا چیزوں کو سیکھنا پڑے گا ہمیں نیم گرم پانی سے نہ آنے کی عادت ڈالنی چاہیے بچا گرمی بھی ہو اور نیچے سے باڈری کو گیڑا کر کے ایسے پھر اس کو آشتا ایسا یہ کریں کہ دوسری جو آپ کی فون کی روٹین ہے اس کو ہلتی اس کی طرف لے کے اپنے ہاں بزیج سے بچنے کے لیے بیماریوں سے بچنے کے لیے جیسے میں نے گزرش کی ایک بندہ دن کے بعد برس پت رہے ہیں یہ ضرور کریں اور چونکہ چونکہ ہم سارا کچھ ہلتی کر رہے ہیں اور اگر مکھیاں ہمارے گھر میں ہیں جو کہ میں نے دیکھا ہے ایسے بیٹھوئی ہیں ایسے ہاتھ سے اڑاتی لوگ اور چیز اٹھا کے کھا جاتے ہیں مکھی خدا کے واسطے دنیا کی سب سے بڑی ہیلتھ کی دشمن ہے انسانیت کی دشمن ہے یہ ہر ڈیزیز سپریڈ کرنے میں صرف اور صرف مکھی کا سب سے بڑا ہاتھ ہے اپنے ملک میں مکھی جو ہم نہیں ماتھے اپنے گھر میں کنٹرول کریں اپنے فوڈ میں بیٹھ گئی ہے پھینک دیں اتنا ہیسے اٹھا کے اس کو پرے مال کیونکہ آپ زہر کھا رہے ہیں مکھیاں چھوٹے چھوٹے جہاں انڈے دیتی ہیں چھوٹے چھوٹے میکٹس چھوٹتی ہیں جو آپ میکروسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں وہ انڈے نہیں دیتی چھوٹے چھوٹے میکٹس چھوٹے ہیں چلتے ہیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کھانا کھانا کھا چھوٹ کریں مکھیوں سے بچیں کہ ساری سارا سفر ہماری ہیلتھ کی طرف جاتا ہے انڈ پہ میں چھوڑا سا گزارش کرنا چاہوں گا ہم جب ساری عمر پڑھتے ہیں اپنا شعور استعمال کرتے ہیں برین اور بہت بڑی ڈگرییں لیتے ہیں پھر جب ہم سکسٹی جیئرز کے ہوتے ہیں ہماری ساری ڈگرییں ہمارے شعور کی محنت انویسمنٹ فیملی کی اپنی لپیٹ کے کاغذ ہمیں ہاتھ میں پکڑاتے ہیں اور کہہ دیے جاتا ہے کہ بھائی دوبارہ آفیس آنے کی نہ کوشش نہ کرنا بلکہ جیب سے پیسے بھی دیں گے پنچن کی شکل میں ستو آپ کی اکل اکل آپ کا دانش آپ کا ایکشپیرینس آپ کے سارے کورسز آپ کی محنت لپیٹ کر کے فارق ساٹھ سال کے بعد اگر آپ نائنٹین جیئرز تک زندہ ہیں تو کونسی ایسی چیز ہے محسن صاحب جو آپ کے ساتھ چل رہی ہے جو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ تیس سال اگر زندہ ہیں تو کونسی چیز ہے جو آپ کا ساتھ دے رہی ہے حرکت سے بربر بردر حرکت سے زندگی ہے اور زندگی اچھی صحت ہے تو زندگی ہے اگر آپ کی صحت ٹھیک ہے آپ ریٹائرمنٹ کے بعد تیس سال زندہ ہیں تو کونسی چیز ہے جو آخری آپ کے سانس تک آپ کا ساتھ دیتی ہے تعلیم پیسہ رشتے ناتے گاڑیاں بنگلے کچھ بھی نہیں صرف اور صرف ایک چیز جو آخری ہاتھ ہلاتی ہے آپ کو خدا حافظ کرتی ہے اور اس کے بعد you are no more وہ صرف اور صرف آپ کی صحت ہے جب آپ کو وہ جواب دے جاتی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ اس کے جواب دینے کے بعد you are finished آپ کا کھیل ختم سو اس لیے ساٹھ ساٹھ سال میں ریٹائر ہیں تو باقی تیس سال دھکے کھانے ہیں چھپڑے تو بھائی اپنی شہت ہی لکھیں شہت ہے تو لائف ہے ہیلتھ اس لائف کہا جاتا تھا کبھی مجھے بڑی اچھی طرح جاہد ہے کہ wealth is lost nothing lost health is lost something lost character lost everything lost ابھی یہاں میں گزارت سے یہ ترمیم کرنا چاہوں گا کہ if health is lost you are lost آپ finish health نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے نہ character ریج نہ پیچھے نہ پیسے نہ کچھ سب سے ضروری چیز انسان کے لیے آپ کی health ہے thank you جی سر thank you very much بہت بہترین طریقے سے آپ نے صحت کے حوالے سے سمجھا دیا ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا at least میں نے تو بہت سیکھا اور ہم آپ سے جو باقی آپ نے چار اقسام بتائیں پانچ صحت کے حوالے سے ان کے اوپر بھی انشاءاللہ بات کریں گے thank you very much thank you جی ناظرین تو آپ سن رہے تھے ڈاکٹر نیملیس کی گفتگو جسمانی صحت کے حوالے سے ہم آنے والے دنوں میں جو باقی صحت کی اقسام ہیں ان کے اوپر بھی بات کریں گے امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اس کے ساتھ ہی اپنے میزمان محسن ملک اجازت دیں آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد اللہ حافظ